السلام علیکم کیسے آپ سے لوگیٹا کے سب نیسے تو سب سے پہلے تو جاؤ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل نوٹیسکن پرس کرو تاکہ میری نوٹیسکن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تو بائیز آپ بھی سوچ رہو گئے اور آپ کو بہنیت نے دنوں سے بلوگ نہیں بنایا تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے جو کہ آپ کو میرے چینل کے اندر اور ابھی جائیں گے اور ایک میرا شوٹ ہے جو لاسٹ والا شوٹ ہے نہیں سیکنڈ لاسٹ ہے لاسٹ شوٹ ہے اس میں جا کے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے نا تو اب اگر ابھی آپ کو میں پروبلم یہاں پر نہیں بتا سکتا لیکن کہ میں آپ کو بلوگ بنا رہا ہوں اور پروبلم بتا ہی دوں گا آج کی ویڈیو میں ایسی بھی ہے ایسی ویڈیو پروبلم بتانی پڑے گی مجھے باقی چیک کر سکتے ہیں دورے وارے تھوڑی پڑی ہوئی ہیں اور نیشہ ماشاءاللہ کتنی پیاری نات یہ دیکھیں تو گائی ان کو چھوڑیں اور یہ سین سب سے پہلے آپ میرا سنیں یہ آج کے ویڈیو میں ہے یہ کہ بہت بڑی پروبلم آ گئی ہے میرے ساتھ جار کیا یاکب ابھی تک آپ نے شوٹ دیکھ لیا ہوگا نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لو تو پروبلم کچھ ایسی ہے کہ پیپر میرے سر پر آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا فائی مارچ کو میرا پہلا پیپر ہے تو اس لئے میری بہت زیادہ پروبلم اور آپ کو آج ہتوار کا دن ہے اور تھوڑا سا ٹائم ابھی آج میں دو دو ٹوشن جاؤں گا تو تھوڑا سا ٹوئے یہ دیکھیں گائی یہ تھیلے ہاں سامنے سے گزر کی جا رہی ہیں یہ دیکھیں کیا ہو گیا ہے یہ دیکھیں گائی کان سے جا رہی ہیں اب بے یہ بہت دور لگ رہی ہیں لیکن یہ سامنے پروبلم کچھ ایسی تھی کہ میرے پانچ مارچ کو پہلے پیپر ہے اور بیس تک انڈ ہوں گے اور پھر بھی آج دوار کے دن اور دو دو ٹوشن جانا ہے اس میں بھی آپ کا بھائی آپ کے لئے تھوڑا بنا رہے ہیں پہلے ٹوشن کے ٹائم میں میری تین بے سے چار بے تک دوسرے کی ہے سات سے دس تک تو ابھی ٹوشن کے ٹائم میں سے بہت پہلے میں بنا رہا تقریب بنا رہا بھارہ بجے ہیں تو بہت سائی چیز لے آئیے دیکھیں بھائی ان سب کو سیڈ مار کے آپ آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ آج کے بلوگ میں کس ٹوپک پر میں آ رہا ہوں آج کے بلوگ میں میں نے آپ کو بس یہی بتانا ہے کہ آپ کو بھائی جو ہے نا کائٹس لے آیا ٹھیک ہے نا لیکن بہت زیادہ دن لے گیا میں کہتا ہوں تقریباً انیس سے بیس کائٹس ہیں ٹھیک ہے بیس ہوں گی تو میں گاؤں گیا تھا بیس کائٹس لے آئے وہ بھی جو کہ مجھے پانچ سو روپے میں پڑی ہے ٹھیک ہے نا بیس کائٹ پانچ سو روپے میں اور اس میں بڑی ہوئی ہے چھوٹی بھی ہے مکس ہے بیس نہیں پڑی ہے پچیس تیس پڑی تھی لیکن گائز وہ میں نے ادھر ادھر بھی اڑا لی تھی اپنے گاؤں میں ادھر میں اس لے بلوگ نہیں رہا پایا کہ یہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں موبائل میں چارجنگ بھی نہیں تھی میرے تو ادھر نیٹ بھی صحیح طریقہ سے نہیں آتا بغیرہ بھی سینی ہے میں آپ کو نیچے جا کے اپنی جو ہیں نا پتنگیں دکھاتا ہوں جو ہیں اور ایک اور کچھ خبری ہے میرے جو اببو نے اینہ نئی گھاڑی لے لیا آپ کا بھائی یار آپ کے اببو سے اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد اور ہمیں سے اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد پھر بھی بلوگ منا رہا ہے تو یار اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بنتا ہی ہے یار ابھی نیچے چلتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں تو گائز آج بھارہ ہی رویو لوگا ہے اور ایک گھن کو اگنور مارے جو ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے اوپر ممٹی ہے اور نے توٹوں کو میں روپ میں رکھا ہوا ہے یہ ممٹی ہے گائز ہمارے ٹھیک تو آپ ان کو اگنور مارے تو گائز یہ ہم نے لائٹنگ وائٹنگ لگائی و تھی اور اس کو اگنور مارے جو گاند ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کو ہمیں بھی ساتھ نہیں کیا یہ تو ہوتے ہیں یہ دیکھیں گائن انسانوں کو کنور مارے اور آپ کو گئی آپ کو لائٹ لگائی ہوئی تھی جو کہ ادھر سے ہی نہیں ہوا رہی تھی گائز یہ دیکھیں لگی ہوئی تھی لگا کے چیک کروا لیتا ہوں آپ کو میں یہ دیکھیں گائز یہ رات کو ہم نے لگا لی تھی ٹھیک ہے نا اور بارش نہیں لگائی کیونکہ آپ بھی سوچ رہو گیا ہر اندر لگا رہے ہیں بارش نہیں لیا گئی ٹھیک ہے گائز اس میں جو بار مستا تھا باہر ہماری کوئی سوچ نہیں تھا اس لیے تو بھی نیچے چلتے ہیں پھر آپ سمجھیں اس روم میں آ چکے ہیں جس روم میں ہمارا جو ہے نا سٹوک پڑھا ہوئی ہے ٹھیک ہے نا باقی ٹیپ پہ ہم لے ہیں جس ہم ٹھیک آ سکیں اور یہ یہ جب ہم نے نیا گھر لیا تھا اور ہمارے کزن کی طرف سے گفٹ سائے تھے چیک کر سکتے ہیں ان کی بھی ہمیں ان بوکشن کی ہے تو ابھی تھوڑے بہت باقی ہیں تو یہ ابھی کرنا یہ ہے یہ میرا روم تو نہیں ہے یہ ڈرائنگ روم ہے یہ چیک کریں میچے سارا سٹوک آپ کے بھائی کا پڑھا ہے ٹھیک ہے نا دور بھی ہماری پڑھی بھی ہے تھوڑی سی ہے جیسے ابھی ہم گزارہ چلا لیں گے تھوڑی دیر کانچ دیکھیں گئیز کانچ چمک مہا رہے چمک دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہم آپ کو سٹاک دکھا دیں سب سے پہلے تو یہ پڑھی ہے اس سے آج گزارہ چلا نہیں ہے آپ کو اڑھا کے تھوڑی ترے میں میں آپ کو دکھا ہی دوں گا یہ کنے میں ڈال لیا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کو اوپر راگ دیتے ہیں جو کہ ابھی اڑھانے کے لئے گزارہ چلائیں گے جو کہ پہلے نمبر تو فرساتا آتا ہے اور یہ پڑھی میں آپ کو اس کی پرائز بتاؤں تو یہ آپ چوتھی پڑھی ہے جو مجھے دس روپے کی پڑھی ہے ٹھیک ہے نا میرے گاؤں سے پیشاور سے ٹھیک ہے نا مجھے میرے گھر کے سامنے آنے یا قطور بزار سے گئی مجھے میرے گھر کے سامنے سے دس روپے کا پڑھے اور اس کے بعد یہ گھڑاتا ہے اس کو میں نے فل ٹیپ چڑھا کے فل فٹ بنایا ہو ہے ٹھیک ہے نا جو کہ مجھے بیس روپے میں پڑھا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد گھر پری چیک کریں جو کہ کچھ ڈیمیج ہوگی تو کچھ زیادہ ہی تو اس کو میں نے فل طریقے جوڑڑی ہے جو کہ مجھے سب سے فٹ لگیا ہے تو اس کو میں لیا جی تیس روپے میں اس کے بعد یہ پڑھی آتی ہے جو کہ بلکل صحیح سلامت ہے اور یہ بلکل فٹ پڑھی ہے سیکھ کریں بہت بڑا سائز ہے اس کا بھی اور یہ بھی مجھے پڑھی ہے تیس روپے میں اور گائز پھر یہ پڑھی آتی ہے یہ والی جو کہ ہلکی سے ڈیمیج ہو چکی ہے دبارہ سے کیونکہ سٹوک تھوڑا بہت جب میں لے گھار تھا نا تو گاڑی میں مطلب گاڑی میں سب سے میں نکال لیا ادھر میں نیچے پڑھی رکھے ہو تو جس کی وجہ سے جو ہے نا پڑھے بہت ڈیمیج ہے تو ان کو میں جھوڑ لوں گا یہ بھی مجھے پڑھی ہے تیس روپے میں اور پھر یہ فرساتے بہت سارے آتے ہیں یہ ایک فرسات ہے جو کہ مجھے پڑھا ہے دس روپے میں باقی یہ سارے جتنے بھی آپ کو فرساتے نظر آ رہے ہیں نا میں آپ کو رکھاتا ہوں یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ میں لینے تو پچاس تک تھے لیکن میں نے کم لیا اگلی با ابھی میں چکر بہت کم تھا میں لے رہا تھا لیکن ان کے پاس ٹاک ختم ہو گئے تھا جو بیشتے تھے ادھر نہ ہو گئی یا کتود بازار لینے گئے تھے لیکن تب تک میں واپس آگیا گاؤں سے یہ تقریباً آٹھ سے نو پر سارٹے ہیں ٹھیک ہے نا اس آئے دس روپے اس کے بعد یہ مارے پاس گڑے ہاتھ ہیں ٹھیک ہے نا چیک کریں بھائی تھوڑے بہت ڈیمیج بھی ہیں گئیس بیچ میں سے ڈیمیج والے بھی دکھائیں گے جو نہیں ہے ڈیمیج وہ بھی دکھائیں گے جہاں نکل جا بھائی یہ مجھے دیکھنے پڑیں گے کہ ہے کتنے گئیس اس روم میں آ چکے ہیں جس روم میں ہمارا جو ہے نا سپاک پڑا ہویا ٹھیک ہے نا باقی ہے ٹیپ پہ ہم نے ہیں جس سے ہم ٹھیک آسکیں اور یہ یہ جب ہم نے نیا گھر لیا تھا اور ہمارے کزنز کی طرف سے گفٹ سائے تھے چیک کر سکتے ہیں کی بھی ہمیں ان بوکسنگ کی ہے تو ابھی تھوڑے بہت باقی ہیں تو ابھی کرنا یہ ہے یہ میرا روم تو نہیں ہے یہ ڈرائنگ روم ہے یہ چیک کریں گئیس نیچے سارا سٹوک آپ کے بھائی کا پڑا ہو ہے ٹھیک ہے نئے دور بھی ہماری پڑی ہے تھوڑی سی ہے جیسے ابھی ہم گزارا چلا ہا لیں گے تھوڑ دیر کانچ دیکھیں گئیس کانچ چمک مہا رہا ہے چمک دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہم آپ کو سٹاک دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ پڑی ہے یہ ہے اس سے آج گزارا چلانے ہی آپ کو اڑھا کے تھوڑی ترپن میں آپ کو دکھا ہی دوں گا یہ کنے میں ڈال لیا تھے ٹھیک ہے نا تو اس کو اوپر راک دیتے ہیں پھر یہ فرپراتا آتا ہے چیک کریں گئیس یہ یہ ان کو میں ٹیپ لگا لگا کے سیٹ دیا گئیس چیک کریں پھل چھکو والا فرپراتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو نیچے راک دیتے ہیں اس کے بعد یہ گھڑا آتا ہے گئیس یہ چیک کریں یہ پھل یہ پھل فٹ ہے گئیس میں ٹیپ چڑھا ہی ہے چیک کریں یہ سپیشل جوکر والی جو ڈور ہوتی ہے نا اس کی گیمنگ والا گھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو بھی نیچے راک دیتے ہیں تیسرے نمبر پہ پڑی آتا ہے جو گئیس کچھ زیادہ ہی ڈیمیج ہو چکی تھی تو اس کو بھی ہم نے ٹھیک کر دیا ہے اور یہ ہے بڑی فٹ پری سے جو کہ ہمیں پڑی ہے پرائیس پہ بتائیں آپ کو ساتھ ساتھ پرائیس بھی بتا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے نا تو تو گائیس اب میں ایک پھلی میں نے رکھ دی ہے ٹھیک ہے نا جو کہ ابھی اڑھانے کے لیے گزار چڑھائیں گے پہلے نمبر پہ پر جاتا آتا ہے بائیس اور یہ پڑی میں آپ کو اس کی پرائیس بتاؤں تو یہ چوتی پڑی ہے جو مجھے دس روپے کی پڑی ہے ٹھیک ہے نا میرے گاہوں سے پیشاور سے ٹھیک ہے نا جو کہ مجھے بیس روپے میں پڑا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد گائیس پری چیک کریں جو کہ کچھ ڈیمیج ہوگی تو کچھ زیادہ ہی تو اس کو میں نے فل طریقے جوڑ دیا جو کہ مجھے سب سے فٹ لگیا تو اس کو میں لیا جی تیس روپے میں اس کے بعد یہ پڑی آتی ہے جو کہ بلکل صحیح سلامت اور یہ بلکل فٹ پڑی ہے سیکھ کریں بہت بڑا سائز ہے اس کا بھی اور یہ بھی مجھے پڑی ہے تیس روپے میں اور گائیس پھر یہ پڑی آتی ہے یہ والی جو کہ ہلکی سے ڈیمیج ہو چکی ہے سٹوک تھوڑا بہت جب میں لے کیا تھا نا تو گاڑی میں مطلب گاڑی میں مجھے پڑی ہے تیس روپے میں اور پھر یہ فرساتے بہت سارے ہیں یہ ایک فرسات ہے جو کہ مجھے پڑی ہے دس روپے میں باقی یہ سارے جتنے بھی آپ کو فرساتے نظر آ رہے ہیں جتنے بھی آ رہے ہیں یہ میں لینے تو پچاس تک تھے لیکن میں نے کم لیا ہے اگلی بار ابھی میں چکر بہت کم یہ تقریبا 8 سے 9 فرساتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سارے دس روپے ہیں اس کے بات یہ مارے پاس گھڑے ہاتھ ہیں ٹھیک ہے نا چیک کریں گاڑی تو وہ چک ہے گاڑی یہ سراغ جو ہے آپ کو نظر آ رہا اس کو بھی در سائیڈ مار دیتے ہیں اور باقی باقی میں دیکھتا ہوں باقی تو فرساتے سے آتے ہیں تو گاڑی باقی میں دیکھتا ہوں ایک پڑی جو گاڑی تھی نا وہ پڑی ہوئی تھی جو کہ یہ ہے تو ابھی آپ کا بھائی جو ہے نا اس کو بھی جوڑے گا ٹھیک ہے وہ گاڑی میں گراہ دیتا ہوں موبائل کو تو یہ بہت بری بات ہے اب چھت پہ جا کے گھڑے کا فلانگ ٹیسٹ بھی کریں گے کہ مجھے گاؤں سے ہر کیسے گھڑے ملے ہیں اچھے ملے ہیں کہ برے تو سب سے چھوٹا جو ہے نا اس کو کریں گے جو کہ میں دس روپے میں پڑا ہے گاڑی آپ سن رہے ہوں گے دس روپے کا کوئی گاڑ ہے ابھی ان سارے گھڑوں کو جو ہے نا میں باری باری جو ہے نا سیٹ کر کے جائے ادھر رکھتا جاتا ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہمارا پورا سٹوک ہے نا وہ ہو چکے ریڈی اب اس کو یہ نا اس جگہ پر چھپا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنی بہن سے کیونکہ وہ پاڑ دیتی ہے جہاں پر بھی دیکھتے ہیں باہر اس کی ابھی آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی تو یہ سارے جو اندر جا چکے ہیں مشن سکسیسولی اللہ چھپا ہی چھپا ہے چھپا ہوجا چکے ہیں کیا ہے بھائی آپ کو کرتا ہے جلام ہمیں چھپا ہے جو تگریبا ہے لائٹنگ پیس پیسنے والا رہیاں آپ میکنے والا رہے ٹسم کے لائٹنگ پیس پیسے ہوں اس کیوں ہے جا ہوں در میرے چکے ہیں مبلکے ہی چکے ہیں گی بھائیں آپ کو چکے ہیں ہمارے پیارا پیانکا ہے ٹھوڑی چیزہ پیسیں ٹھیک ہے دوپ بہت ساکتا ہے تو یہ چیک کریں بھی ایک ہی آج سے اڑھائیں گے تو گائیز ابھی آپ کا بھائی جو ہے اس کو اڑھاتا ہے آپ کے بھائی نے اس کو باندھ لیا یہ ہے جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں تھوڑا ڈھیل لیتے ہیں گائیز بلکل جو ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ سے مشکل بہت ہو رہی ہے گائیز یہ جا رہا ہے گائیز ابھی میں کیمرہ سیٹ کرتا ہوں یار کہیں ورنہ مجھے بہت مشکل گائیز ہو رہی ہے یہاں پر تھوڑا کھچے مچے مار کے چیک کرواتا ہوں یہ کیمرہ پکڑ لگی میرا کیمرہ ہاں پکڑ لوں گی ہاں یہوں پکڑو مجھے گھڑا اڑھاتے ہیں کائٹ دکھاؤ کائٹ کائٹ چیک کا سکتے ہیں یہ کائٹ اڑھا رہے ہیں ابھی تو یہ لے کائٹ دکھاؤ تو یہ ہاتھ میں آجا ہی ہے کائٹ چیک کر سکتے ہیں یہاں دیکھو کائٹ چیک کر سکتے ہیں کائٹ چیک کر سکتے ہیں بھائی جو نہیں ہے گیا گھڑا کرنا ہے گھڑا نہیں ہے وہ پر کرنا ہے گھڑا دیکھاؤ بہنوں کو گھڑا دیکھاؤ وہاں دیکھاؤ گھڑا گھڑا ہے گھڑا ہے گھڑا ہے گھڑا ہے گھڑا ہے چھک مارو چھک مارو چھک مارو ہاں مارتا ہوں بھائی جب ہی چیک کرنا تو گھڑا سپیشل جو ہے نا چھک کریں بڑے کام آتے ہیں جیسے پر ایزمپل ادھر گھڑا ہے رائز میں یہ لیک جاؤں گا ہی ہوں کار کے دیکھیں یہ یہ دوسرے بننے کا گیا ہاں وہ اوپر جا رہا ہے اور گھائی سے ابھی گھڑا اڑا رہے تو ہمیں گھڑا اڑا رہے دیکھتا ہے خود موبائل پکلانے سے یہ لوئیر ہو گھڑا ہے گھڑا ہے تو گھڑا ہے گھڑا ہے گھڑا ہے ہے آپ کو بھائیس کو تھوڑا اڑا کے جو ابھی آپ کو کیمرہ دے دیتا ہوں آ رہا ہے 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 اب نہیں آ رہا ہے میرے گاہوں کی کائٹ بنی بھی کتری خوبصوار ہیں گاہیس وہ گائیس ہے کائٹ بھوٹ چکی ہے وہ دیکھیں وہ رکھیں گائیس آپ اپن اینڈ کائٹ اڑا رہا ہے لیکن ہمارے پاس اتنا مان جانی ہے جو ہم تو گائیس ہیر پہ بڑی ہی آتی ہے یہ بھی کس نے اڑا رہا ہے یہ میں صرف ایک اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گا تو اگر اگلی ویڈیو آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک یا دو دن ایک یا دو دن ہی تھوڑی زیادہ دن انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ میرے آپ کو پتہ ہے پرابلم میں نے آپ کو ہوتا گیا آپ بھی سوچ رہو گے میں بھی نیچے آ چکا ہوں یار مسئلہ یہ ہوا ہے کہ گائیس ابھی میرے ہاتھ بات کٹ چکے ہیں گائیس ہوا ہے کہ جب میں پری اڑا رہا تھا تو میرے پاس کیمرہ میں نہیں تھا اور میری بہن چلی گی تھی تو تو پیچھے سے گوڑا اور میرا پیچھا لگن لگا تھا تو گوڑا میرا اوپر کھیچ مار تھا میں جیسی کیمرہ پکڑنے کے لئے گیا ہوں اس نے میرا اوپر تب تک کھیچ مار دی ٹھیک ہے لیکن میرا گوڑا نہیں کٹا تھا میرے دور پکی تھی میں چھوڑی جا رہا کھلی چھوڑی میرے انگلیوں سے دھو چھوڑی او آگے چھتوں پر جائی میں گیا ہوں بھاگ بھاگ کے پکڑی دور اس کے بعد رگڑا دیا اس کی تنی دور پر اس کی انگلیوں میں سے ٹھوٹی ٹھیک ہے پھر میں نے اس کے گوڑے کو چمیلنے ہی کوشش کی نا اس کی انگلوں میں سے ٹوٹی ہے میں نہیں کٹی اس کے گوڑے کو چمیلنے ہی ہے جیسی میں کوشش کی ہے میری اس کی دور میں آئی ہوا میری پری اس کے بعد میں نے کالے رنگ کا گوڑا جوڑ ہے گائیس ٹھیک ہے نا اجازت دیشئے اللہ حافظ